امید رہنے کا بیانہ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے وَقَالَ تَعَالَى وَهَلْ نُجَازِ إِلَّا الْكَفُورِ فرمایا اور ہم سزا ناشکرہی کو دیتے ہیں وَقَالَ تَعَالَى اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا نیس فرمایا ہماری طرف وہی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور مو پھیرے اس کے لئے عذاب تیار ہے وَقَالَ تَعَالَى وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئِن نیس فرمایا اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے باب الخوف پڑھا تھا اور اس میں ایسی احادیث پڑھی تھی جس سے ہمیں اللہ تعالی سے ڈرنے کے بارے میں معلوم ہوا اور اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی اور اس کی قدرت و حبت کے بارے میں ہم نے پڑھا اور اس مرتبہ اللہ تعالی سے اچھی امید اور مغفرت اور بخشش اور رحمت کا تصور جو انسان کے دل میں ہونا چاہیے اس کے بارے میں یہ آیات اور پھر احادیث ہیں ان آیات میں سب سے پہلی آیات جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں خواہ وہ دنیا کا ہو یا وہ آخرت کا ہو اور پھر یہ کہ اللہ تعالی جب تک انسان شکر گزار ہوتا ہے اس وقت تک اس کے ساتھ خیر اور بھلائی رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کی سزا انہی لوگوں پر ہوتی ہے جو نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے مو موڑ جاتا ہے تو اس سے پھر اللہ تعالی کی سزا سے وہ نہیں بچ سکتا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو جھٹلائے اور مو پھیرے یعنی دین اسلام کو جھٹلا دے اور اس سے مو پھیرے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالی کا عذاب تیار ہے اور یہ بھی کہ اللہ تعالی کی رحمت اس کے غزب پر بھاری ہے اور وہ انسان کے ہزاروں گناہوں کو لمحے میں معاف کر سکتا ہے اگر انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے وَعَنْ عُبَادَتْ عَبْنِ السَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ إِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌ وَالْنَّارَ حَقٌ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ مُتَّفَقٌ أَلَيْهِ جو شخص یہ کلمہ پڑھے یا اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یعنی ان کو اللہ کا بیٹا نہ کہے اور اس کے کلمہ ہیں جس کا حضرت مریم کی طرف اس نے القاہ کیا اور اس کی روح اور جنت اور جہنم حق ہیں تو اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے عامال کیسے ہی کیوں نہ ہوں یعنی خواہ اس سے بڑی بڑی غلطیاں ہی کیوں نہ سرزد ہوں لیکن اگر مرتے دم تک وہ عقیبہ توحید پر جمع رہا اور شرک سے پاک رہا تو اللہ تعالی اس وجہ سے اس کے دوسرے گناہ بھی معاف کر دیں گے پھر دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالی اس پر دوزخ کو حرام قرار دے دیتے ہیں اگلی حدیث حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو شخص ایک نیکی کرے اس کو اس کا دس گناہ یا اس سے بھی زیادہ ملے گا اور جو شخص برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ برائی کی معنند ہوگا یعنی اتنا ہی جتنی برائی ہوگی اور جو شخص برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ہوگا یا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا اور جو شخص مجھ سے بالشت بھر قریب ہوگا یعنی ایک بالشت میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوں گا یعنی ہاتھ سے مراد یہ نہیں یعنی بالشت سے بڑھا اس پورے حصے کو پھر ہاتھ بولا جاتا ہے اس کو عربی میں زرعہ بولتے ہیں اور عربی میں گز کے لیے بھی لفظ زرعہ استعمال ہوتا ہے اور آپ نے دیکھو گا کہ ہمارے ہم پہلی زمانے کی دادی نانی جو ہوتی ہیں وہ گز کو اس طرح بازو اور یہاں تک ناپ کر کر لیتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے اور جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوں گا جو شخص میرے پاس پیدل چلتا ہوا آئے گا میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاؤں گا اور جو شخص زمین کے بھرنے کے مطابق گناہ لے کر مجھ سے ملے گا بشرتے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو میں گناہوں کے برابر مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا یعنی اگر حقوق اللہ میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ماف کر دیتے ہیں لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب انسان حقوق العباد میں کمی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا صاف فیصلہ ہے کہ جب تک بندے ماف نہ کریں اللہ تعالیٰ بھی ماف نہیں کریں گے کیونکہ قیامت کے دن پورا پورا انصاف ہوگا اور جس پر ذرا برابر بھی ظلم کیا گیا یا کسی کا دل دکھایا گیا تو اسے اس کا بدلہ دینا ہوگا یہاں انہوں نے عربی بارت کے ساتھ لکھا ہے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص میری اطاعت کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اگر وہ اطاعت میں زیادتی کرتا ہے تو میں بھی رحمت میں زیادتی کرتا ہوں اور اسی طرح برعکس بھی اور یہاں پر لفظ ہر والا تن استعمال ہوا ہے ہر والا کمانا ہوتا تیز دورنا یعنی میں اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہوں اور رحمت میں یعنی تیزی زیادتی اور پھر سیئے کہ سبقت اختیار کی یعنی میں نے اس کو مقصود حاصل کرنے کے لیے زیادہ چلنے کی تکلیف نہ دی اگلی حدیث حضرت جابر سے ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو دوزخ اور بہشت کو واجب کرنے والی ہیں آپ نے فرمایا جو شخص فوت ہو گیا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا تھا جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا وہ جہنم میں داخل ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں شریک ہی ایک ایسا بڑا گناہ ہے جو کسی طرح معاف نہیں ہوگا دوسرے گناہ انسانوں کے معاف ہو جاتے ہیں ایک گناہ کے بعد جب انسان کو نیکی کر لیتا ہے تو قرآن پاک میں آتا کہ کہ نیکیاں دوسری برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور اسی طرح انسان جب توبہ استغفار کرتا ہے تو سارے گناہوں کی اس سے معافی ہو جاتی ہے لیکن شریک ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان جب تک توبہ نہ کرے استغفار نہ کرے تو صرف دوسری نیکیاں کرنے کی وجہ سے وہ گناہ صاف نہیں ہوتا حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اے معاذ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عربی عبارت ہے قال لبیک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اے معاذ اس نے جواب دیا لبیک وسادیک یہ تین مرتبہ ایسے ہی آپ نے پکارا اور حضرت معاذ نے اسی طرح جواب دیا بہت عدب اور احترام کے ساتھ تین دفعہ آپ نے متوجہ کرنے کے بعد فرمایا نہیں ہے کوئی بندہ جو صدق دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں مگر اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اس بات کی لوگوں کو خبر نہ دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں فرمایا نہیں اس وقت وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے چنانچہ حضرت معاذ نے فوت ہونے کے وقت علم کو چھپانے کے گناہ سے بچتے ہوئے اس حدیث کو بیان کر دیا مخاری اور مسلم کی روایت ہے یعنی اس حدیث سے بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اگر کوئی شخص ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے تو اس کے بعد اس کے سب گناہ ماف ہو جائیں گے خواہ وہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں لیکن پہلے بھی میں آپ سے یہ عرض کر چکی ہوں کہ دین کے بارے میں کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث سے پورا مخہوم نہیں نکالا جا سکتا جب تک اس کے ساتھ کی دوسری چیزوں کو بھی سامنے نہ رکھا جائے اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اہل ایمان ہی کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور بارہا کوشش اور محنت اور عمل سالح کی طرف توجہ دلائی گئی پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات ایسی ہی ہے تو پھر یہ اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں جو ہیں یہ کیوں کر ہیں اور کس لیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ غور کر رہے ہیں کہ ہر حدیث میں سچے دل سے اور پورے خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سچے دل سے ایک بات کہتا ہے تو لازمان اس کا اثر اس کے عمل پر بھی پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بغیر سوچے سمجھے ایک تسبیح کو دوراتا چلا جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ نہ بنائے اور پھر اس میں انسان کا اپنا نفس بھی آ جاتا ہے کہ اس کو بھی شریک نہ کرے اس کی خواہشات آ جاتی ہیں شیطان آ جاتا ہے دوسری مخلوق آ جاتی اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان کی خواہش نفس کو بھی الہ کہتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ بدترین معبود جس کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے وہ انسان کی اپنی خواہش نفس ہی ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو برابر کر لیتا ہے تو یہ بھی شرکی کی ایک قسم ہو جاتی ہے اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ شرک اسغر میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ سے پوچھا گیا کہ شرک اسغر کیا ہے اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ ریاکاری دکھاوا دکھاوے کی نماز دکھاوے کا روزہ دکھاوے کا صدقہ خیرات اور دکھاوے کے دیگر نیک عمل اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ میری امت میں شرک اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کہ پتہ بھی نہ چلے اور انسان شرک کی طرف نکل جائے لہٰذا یہ مرحلہ جتنا ہم اس کو آسان اور بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں انہا حادیث کو پڑھ کر یہ اتنا آسان نہیں یہاں میں درانا نہیں چاہتی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے جوڑنا چاہتی ہوں لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی وقت انسان پر ہوتی ہے اور معاملہ اسی قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہوتا ہے جتنا انسان خود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اگر ہم اس سے مو موڑے رہیں اور ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں تو وہ رب العالمین ہے وہ ہمارا محتاج تو نہیں ہے وہ بھلا پھر ہماری طرف کیوں کر راغب ہوگا اس کے بعد ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو سید خدری راوی کو شک ہے اور صحابی کی تعین میں شک کہونا مذر نہیں اس لیے کہ تمام صحابہ عادل ہیں ان میں سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو لوگوں کو بھوک نے تنگ کیا تو انہوں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں تو ہم اپنے اونٹوں کو زبا کریں اور ان کا گوشت کھائیں اور ان سے چربی حاصل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اجازت ہے ایسا کر لو چنانچہ حضرت عمر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کریں گے تو سواریاں کم رہ جائیں گی لوگ بھوک کے مارے ہیں اونٹ سب زبا کر ڈالیں گے تو واپسی کیسے ہوگی لیکن صحابہ کرام سے ان کا زائد زعب رحمگ والے یعنی ہر ایک کے پاس جو ایکسٹرا کچھ نہ کچھ ہے وہ سب آپ اکٹھا کر لیں پھر ان کے لئے ان پر خدا سے برکت کی دعا فرمائیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے چمڑے کا دسترخان مگوایا اس کو بچھایا اور پھر لوگوں سے ان کے زائد زادرہ یعنی سامان کھانے پینے کے سامان کو مگوایا تو کوئی آدمی مٹھی بھر چینی لایا کوئی مٹھی بھر خجور اور روٹی کا ٹکڑا لایا پنیر یہاں تک کہ دسترخان پر تھوڑی سی چیزیں نظر آنے لگی یعنی تھوڑی 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 چیزیں سب لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی پھر فرمایا اس سے اپنے برتنوں کو بھر لو یعنی جو کچھ لا کے رکھا ہے واپس اٹھاؤ سب کو کہا صحابہ اکرام نے اپنے اپنے برتنوں کو بھر لیا یہاں تک کہ لشکر میں کوئی ایسا برتن نہ تھا جس کو انہوں نے نہ بھرا ہو اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا اور کچھ بچ بھی گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو شخص ان دونوں کے اقرار کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس میں اسے کچھ شک و شبہ نہ ہوگا تو اس کو جنت سے روکا نہیں جائے گا یعنی وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہوگا کی عبارت خاص طور پر قابل غور ہے اس لیے کہ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ میری ملاقات میرے رب سے ہوگی اور وہ مجھے میرے عمال پہ جزا دینے والا اور میرے گناہوں پہ سزا بھی دینے پہ قادر ہے تو ایسی صورت میں انسان نیکی کے کاموں میں پورے یقین اور قوت کے ساتھ شامل ہوگا اور برائی سے بچنے کے لیے بھی اس کو قوت حاصل ہوگی اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ لازمان قیامت آنی ہے اور مجھے اپنے عمال کا جواب بھی دینا ہے اور پھر یہاں پر ایک اور چیز جو دیکھنے کی ہے اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جو برکت ہوئی اور جو رحمت نازل ہوئی یہ آپ کے موجزات میں سے ایک موجزہ بھی ہے اور اس سے رجتے ہیں کہ دو اور دو صرف چار ہی ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل اور رحمت اور برکت پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا جبکہ اسلام میں یہ چیز مانی ہوئی ہے اور قرآن پاک میں بھی بارہا اس کا ذکر آتا ہے اور حادیث میں بھی کہ اللہ تعالی جس چیز میں چاہتے ہیں اپنی رحمت سے اس میں برکت پیدا کر دیتے ہیں اور برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو ایسی بھلائی ملنا کہ جس کے لیے انسان نے خود کوئی کوشش نہ کی ہو اور وہ خالصتا اللہ کا فضل ہو جس کے بارے میں آتا بھی ہے کہ وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ کہ لوگوں اللہ سے اس کا فضل مانگو اور فضل اور برکت ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی کوششوں سے نہیں آتی بلکہ وہ خاص اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہیں اور اسی لئے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اسے مانگتے رہو اور یہی وجہ ہے کہ دعا کے بارے میں فرمایا کہ پورے یقین کے ساتھ مانگو یہ نہ سمجھو اور مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں ضرور سنتا ہے جیسے کہ سورة المومن کے آخری حصے میں آتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں ضرور جواب دیتا ہوں میں تمہیں جواب دوں گا اور اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور سنتے ہیں ہاں قبول یہ تین طرح میں سے ایک طرح ہوتی ہے یا تو یہ کہ انسان جو مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے یا یہ کہ انسان کے اوپر سے اس دعا کے برابر کی کوئی بلا ٹل جاتی ہے یا یہ کہ وہ دونوں چیزیں نہیں قبول ہوتی اور تیسرے درجے پر یہ نہیں آخرت کے لئے اس کو زخیرہ بنا دیا جاتا ہے اور انسان جب آخرت میں اس حجر کو دیکھے گا اور تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی لیکن انسان ہے ہم کمزور ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ ہیں کہ جو بھی ہم مانگے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کر دے اور اس لئے ہمیں پھر ہواری ہی ضروریات کو سامنے رکھتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور خوبصورت دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا کہ اللہ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا کر اس لئے کہ دنیا کی بھلائیاں جب انسان کو ملتی ہیں تو بعض اوقات ایک بھلائی سے کئی بھلائی کے پر دروازے کھل جاتے ہیں اس لئے انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ میں نے تو اتنی دعائیں کی تو آپ نے ابھی تک قبول نہیں کی یا یہ کہ میں دعائیں کرتا ہوں اور مجھے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے وہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ میرے بندے کو کہاں کس چیز کی ضرورت ہے اور کہاں کتنی دیر اس کو آزمائش میں مبتلا رکھا جا سکتا ہے اور اس سے اس کے لئے اور کتنی خیر اور بھلائی جو انسان خود نہیں جانتا ہوتا اس کے دروازے اور اس کے رستے وہ اس کے لئے کھول دیتا ہے لہٰذا ایک تو یہ کہ ان کاموں کو کرنے میں خاص طور پر حریص ہونا چاہیے انسان کو کہ جن کاموں کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ جس جس چیز کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنی امت کے لوگوں کے لئے دعا کی ہے کیونکہ آپ کی دعا اللہ کی حضور قبول ہوتی تھی جیسے کہ آپ دیکھیں کہ واضح نشانی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اور جگہوں پر بھی یہ حدیث آتی ہے اور پھر یہ کہ انسان کے دل میں اگر کوئی اچھا مشورہ ہو تو کسی کو دینے میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے آپ دیکھیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا گیا اونٹوں کو زبا کرنے کے بارے میں تو آپ کمال شفقت کے ساتھ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے انسانی بھوک ہے اس کو مارا تو نہیں جا سکتا اور اگر وہ استعمال کر لیں جانوروں کو لیکن حضرت عمر کے ذہن میں ایک اور بہتر ترقیب آتی ہے اور وہ اس کو مشورے کے طور پر دیتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کوئی درجے میں یہ رتبے میں کمی نہیں ہوتی اس لیے کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مختلف کاموں میں اپنے صحابہ سے مشورہ کریں اور مشورے میں بھلائی یہ ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات ایک کم تر درجے کی چیز کی بجائے ایک زیادہ بہتر رستے کو اپنا سکتا ہے جس سے انسان کے لیے اور بھلائی کے دروازے کھل سکتے ہیں اور مسلمانوں کے بھی یہ صفت بتائے گی کہ وہ امرہم شورہ بینہم کہ ان کے آپس کے معاملات باہم مشورے سے طے پاتے ہیں اور خاص طور پر وہ امور جن کا تعلق بہت سارے لوگوں کے مفاد سے ہو ان کاموں کو تو بہرحال مشورے ہی سے طے پانا چاہیے پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت اطوان بن مالک بدری صحابی کی کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بن سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا بارشوں کے موسم میں میرے اور ان کے درمیان وادی حائل ہو جاتی تو میرے لئے اس سے گزر کر مسجد جانا مشکل ہو جاتا چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری بینائی کمزور ہو چکی ہے اور میرے اور قوم کے درمیان بارشوں کے موسم میں وادی بہنے لگتی ہے تو میرے لئے اس سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور اس میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس کو نماز پڑھنے کے لئے مقرر کرلوں یعنی میں پھر جہاں آپ پڑھائیں گے یہ برکت ہوگی اور وہاں میں پھر نماز ہمیشہ کے لئے پڑھوں گا اور میرے لئے وہ جگہ مسجد قرار پائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں آؤں گا چنانچہ اس سے دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سورج کے بلند ہونے کے وقت اس کی طرف چل دئیے یعنی صبح صویرے چل دئیے آپ نے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی اعتبان کہتے ہیں کہ میں نے اجازت دی آپ اندر تشریف لائے لیکن بیٹھنے سے پہلے آپ نے فرمایا تو کونسی جگہ پسند کرتا ہے جہاں میں نماز پڑھوں میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس جگہ آپ کے نماز پڑھنے کو پسند کرتا ہوں چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے آپ نے تکبیر تحریمہ کہی ہم نے بھی آپ کے پیچھے صفحیں باندھ لی آپ نے دو رکعت نفل نماز پڑھائی آپ نے سلام پھیرا ہم نے بھی سلام پھیرا میں نے آپ کو حلوہ تناول کرنے کے لیے روک لیا یعنی مہمانی کے طور پر پیش کیا جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا قریب گھر والے لوگوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہے تو انہوں نے بھی آنا شروع کر دیا یہاں تک کہ گھر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے ایک آدمی نے کہا کہ مالک بن دخشم کو کیا ہو گیا ہے نظر نہیں آ رہا ایک نے کہا وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اسے کچھ محبت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہ کہیں کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے اس پر اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں لیکن ہم تو بظاہر اس کی محبت اور اس کی باتیں کرنا سوائے منافقین کے اور کسی کے ساتھ نہیں دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے اس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس سے اس کا مقصود اللہ کی رضا جوئی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو شرط پھر لگا دی ساتھ اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں سمجھنے کی ایک تو یہ ہے کہ مسجد نبی کے ہوتے ہوئے جیسے کہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا کہ مسجد زرار بنانے کی اجازت نہ دی گئی لیکن اس کے علاوہ اور بہت سے مقامات پر لوگوں نے آپ کے دور میں ہی مسجدیں بنائیں اور ان میں نمازیں ادا کی گئیں تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے یعنی انہوں نے چاہا کہ ان کے گھر کا ایک حصہ مسجد بن جائے تو کسی نیک انسان سے اس کا افتتاح کرانا یا اس سے ابتدا کرانا جو ہے یہ ایک مسنون عمل ہے جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اس نے ابتدا کرائی دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز جماعت سے پڑھائی کیونکہ عموماً جب صلات و تسبیح وغیرہ پڑھائی جاتی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی نفل نماز ہے جماعت سے پڑھانا جو ہے بدت ہے ہر چھوٹی بڑی بات پر بدت کا فتوہ لگا دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے اگر کہیں سے بھی اس کا کوئی دلیل یا جواز یا اس میں خیر ملتی ہو تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیچھے صفیں بنا لی اور آپ نے اس وقت نفل نماز پڑھائی تو گویا یہ نہیں کہ انسان جب صلات و تسبیح پڑھے تو جماعت ہی سے پڑھے اور ویسے نہ پڑھے ویسے بھی پڑھ لے لیکن اگر جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے پڑھنے میں حرش نہیں یا اسی طرح اگر کوئی اور نفل جسے ترابی وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح سے نفل نمازی ہے لیکن جماعت سے پڑھنے میں انسان کا بوجھ بھی علکہ ہو جاتا ہے اور وہ تو خیر آپ کی سنت بھی ہے کہ تین دن آپ سے پڑھانا اس کا ثابت بھی ہے تو فرض نمازوں کے علاوہ نفل نماز کی جماعت جو ہے اس کی اجازت اس حدیث کے روزے ملتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسا کام کہ جس کے کرنے سے خیر کا پہلو جس میں نمائع ہو اور جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تائید ملتی ہو تو اس کے انکار میں شدت نہیں برتنی چاہیے اگر کسی کا دل نہ چاہے ایسا خود کوئی کام کرنے کو تو وہ اسے دوسروں پر مسلط نہ کرے پھر ایسا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا لی تو آس پاس پڑھو اس کے لوگوں کو پتا چلا وہ سب بھی آ گئے تو اس موقع پر ایک شخص وہاں نہیں تھا تو جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص نہیں تو لوگ آسانی سے اس کی غیبت شروع کر دیتے ہاں ہاں وہ فلان ایسا اور ایسا تو یہی حال یہاں پیش آیا کہ لوگوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہیں آیا تو دوسرے نے اس پر کمنٹس دیئے کہ وہ تو منافق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہیں کی اس لیے کہ اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ لوگوں سے ان کے صرف ظاہر پر معاملہ کرو جب تک ان کے عمل میں کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہو جاتی تو ان سے درگزر کرو یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انکرش نہیں کیا بلکہ کیا فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نہیں وہ کلمہ پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ منافقین کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آگیا کہ اب ان کے ساتھ سختی کرو جو جہاد میں جانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس سے پہلے کیا حکم آیا خزل افوہ ان کو معاف کر دو ان سے درگزر کرو اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہوا آپ نے اس کے خلاف کوئی بدگمانی نہیں کی اور اس پر کوئی ایسا فتوہ نہیں لگایا اور پھر اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ تو جو باتیں کرتا ہے وہ صرف ظاہریت ہوتی ہیں آپ نے پھر ان باتوں کو اہمیت نہیں دی اور یہ نہیں کہا کہ ہاں بالکل تم تو صحیح کہتے ہیں ہمارے سامنے اگر کبھی کوئی کسی کی برائی کر دے تو ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہاں ہاں آپ درست کہتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان عدل و انصاف کا دامن کسی وقت ہاتھ سے نہ چھوڑے اور جہاں تک ہو سکے پیٹ پیچھے دوسرے کا دفاع ہی کریں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ایسے موقع پر مدد کی جائے یعنی وہ شخص جو دوسرے کی ایسے موقع پر مدد نہیں کرتا جب وہ سب سے زیادہ اس مدد کا محتاج ہوتا ہے تو اس شخص کی بھی ایسے موقع پر مدد نہیں کی جاتی جب وہ مدد کا محتاج ہوتا اور مراد اس سے یہ تھی کہ ایک شخص کی اگر عزت پر حملہ ہو رہا ہو تو دیکھنے سننے والوں کو اسے بچانا چاہیے کیونکہ وہ شخص خود وہاں موجود نہیں اور اگر کوئی شخص کسی اور کا دفاع ایسے موقع پر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دفاع کی صورت خود پیدا کر دیتے ہیں کہ جب اس کی عزت پر کوئی ہاتھ اٹھانے لگے تو اللہ تعالیٰ خود ایسا سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ اس سے باز رہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہے اور اس لا الہ الا اللہ کہنے کی غرض اور نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بخش دیتے ہیں ہاں دلوں کا معاملہ لوگوں پہ چھوڑ دو اگر ان کے دلوں میں منافقت ہے اور دلوں کے اندر صرف دنیا کے وفاد کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ پہ اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے پھر اسی طرح ایک اور حدیثیں حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ان میں سے ایک قیدی عورت دوڑتی پھر رہی تھی جب وہ کسی بچے کو دیکھتی اس کو اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا لیتی اور دودھ پلانے لگتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے ہم نے عرض کیا خدا کی قسم نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جس قدر یہ عورت اپنے بچے پر شفقت کر رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں اس ماں سے زیادہ مہربان ہے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اس کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہوگی اور ایک روایت میں ہے میرے غزب پر غالب ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میری رحمت میرے غزب سے سبقت لے جا چکی یعنی آگے بڑھ چکی ہے یعنی وہ زیادہ ہے غزب کی نسبت حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ نے رحمت کے سو حصے بنائے اس سے نینانوے حصوں کو اپنے پاس روک رکھا ہے اور ایک حصے کو زمین پر اتارا پس اسی ایک حصے سے تمام مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کرتی ہیں یعنی ماں اپنے بچے پر یا دوست دوست کے ساتھ یا بہن بھائی بھائی بہن کے ساتھ جو رحمت اور شفقت کرتے ہیں وہ اس ایک حصے کی وجہ سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سو میں سے زمین پر اتارے پر فرمائے یہاں تک کہ چار پائے جب اپنے بچے سے پاؤں کو اٹھاتا ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے اسی رحمت کی وجہ سے یعنی ایک جانور جسے چلتے چلتے اگر اس کے اپنے پاؤں کے نیچے اپنا بچہ آ جائے تو وہ اس لیے ہٹاتا ہے کہ یہ رحمت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت میں سے ڈالی اور ایک روایت میں کہ اللہ کے لیے سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت کو جنوں انسانوں چار پائےوں کیڑوں مکوڑوں کے درمیان نازل فرمایا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے شفقت کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں اور وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں ورنہ اپنے ہی بچوں کو کھا لیں اور 99 رحمتوں کو اللہ نے آخرت کے دن کے لیے مؤخر کر رکھا ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا یعنی وہاں پر ان کی بخشش کا سامان کرے گا بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور امام مسلم نے اس کو سلمان فارسی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے سو رحمتیں ہیں پس ان میں سے ایک رحمت وہ ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کرتی ہے اور 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہیں اور ایک روایت میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس نے سو رحمتوں کو پیدا فرمایا ہر رحمت زمین آسمان کے درمیان خلا کے برابر ہے ان رحمتوں سے ایک رحمت کو زمین پر بھیجا اس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے وحشی جانور پرندے وغیرہ ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں پس جب قیامت کا دن ہوگا تو اس رحمت کو بھی ان میں شامل فرما کر مکمل سو رحمتیں کر دے گا حضرت ابو حرارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما اس پر اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے معلوم کیا کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کر سکتا ہے پھر دوبارہ گناہ کیا اور دعا کیا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا اور اس نے یقین کر لیا کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کر سکتا ہے پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار میرے گناہ معاف فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور جان لیا کہ اس کا رب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور ان پر معاخصہ بھی کر سکتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا وہ جو چاہے کرے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یعنی جب تک انسان توبہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت گناہوں کو معاف نہیں کرتے جب انسان کو موت کی فرشتہ نظر آ جائے یا یہ قیامت کی گھڑی یا وہ سور پھونکنے کا وقت آ جائے اس لیے اس حدیث سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ انسان دل کھول کر تھنڈے دل سے اس لیے گناہ کرتا رہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ماف کرتا ہے اس لیے میرا کام یہ کہ میں گناہ کروں مراد یہ کہ گناہ آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وہ اپنے کام پر اپنے گناہوں پر اسرار نہیں کرتے یہ نہیں کہ وہ گناہ کر کے اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ٹھیک کیا بلکہ جب تک ان کے دل میں ندامت رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں